ہلو بچوں سواگت ہے آپ کا ریڈین فیزیکس بھائی یاسف مشتاق پر کل ہم نے کمیونٹی کے اندر ایک کوششن ڈالا تھا اور اس کا جواب بہت سے لوگوں نے صحیح دیا ہے کوششن تھا ہمارا which of the following is not an example of recessive autosomal disease آپشن تھے ہیموفیلیا, cystic fibrosis, phenylketonuria اور sickle cell anemia اس میں ہیموفیلیا جواب دیا ہے 92% لوگوں نے cystic fibrosis 4% میں, phenylketonuria 3% میں اور sickle cell anemia 1% میں تو most of the students نے ہیموفیلیا جواب دیا ہے ایک دم صحیح جواب ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے Mendelian disorders, genetics میں آپ نے پڑھی ہوں گے وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا Mendelian disorders کو کل ملا کر کے چار classes کے اندر divide کیا جاتا ہے generally ایک Mendelian disorders ہوتے ہیں autosomal, دو type کے autosomal dominant and autosomal recessive ایک ہوتے ہیں x-linked, جو x-linked dominant اور x-linked recessive تو یہ چار type کے ہو کبھی بھی اگر ان سب میں آپ کو پہچاننا ہو تو most of the Mendelian disorders are recessive in nature اس میں بھی autosomal recessive ہوتے ہیں جاتا تھا کریکٹرز ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے اس question میں دیا گیا تھا کہ کون سا autosomal recessive نہیں ہے ٹھیک ہے تو autosomal recessive ہیموفیلیا جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ autosomal recessive جیسے اس میں phenyl ketonuria دیا ہے cystic fibrosis دیا ہے ہے نا تھلاسیمیا ہوتی ہے L-keptinuria ہوتی ہے تو یہ سب جو ہوتی ہیں یہ autosomal recessive بیماریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ autosomal recessive ہوتی ہیں اور ایک اس میں cystic fibrosis دے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو cystic fibrosis, phenyl ketonuria, sickle cell anemia, thalassemia یہ سب جو ہیں autosomal recessive ہیں لیکن ہیموفیلیا اور color blindness یہ دونوں ہی جو ہیں یہ autosomal recessive نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بیماری ہوتی ہیں x-linked recessive اگر ہم autosomal dominant کی بات کریں بیٹا جی تو autosomal dominant بیماری جیسے جو ہے dacnamus per dystrophy ہوتی ہے ہے نا یہ جو ہے اور huntington disease ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ autosomal dominant ایسے ہی اگر x-linked dominant کی ہم بات کریں تو x-linked dominant جو disease ہوتی ہے وہ آپ کے ncrt میں کہیں پر نہیں لی ہوئی ہے تو یہ ہوتی ہے جیسے leach niyan syndrome میں ایک ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے پڑھو گیا آپ higher classes میں جا کر کے ایسی ایک hprt ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ x-linked dominant ہوتی ہیں تو اگر کبھی بھی کچھ نہ سمجھ میں آپ پوچھا جائے تو most of the diseases are autosomal recessive in nature community کے اندر daily ہم youtube community پر ایک question daily ہم جو ہے upload کریں اس کو آپ جو ہے answer دیں اور جو voting ہے اس میں participate کریں تاکہ جو ہے آپ اپنی تیاری کو check کر سکیں کیا آپ کا answer صحیح ہے یا غلط ہے وہ question physics کا ہو سکتا یا bio کا ہو سکتا یا chemistry کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اوکے بیٹا جی ٹھیک کی ہی ڤی 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 ڤ